اسلام علیکم سٹرینٹس آج ہم انگلیش گرامر پڑھیں گے تو سب سے پہلے آپ اپنے بک دیکھ لیے آپ کے بک کا نام ہے انگلیش گرامر این کمپوزیشن کلاس فیفت کی آپ کی انگلیش گرامر کی بک ہے تو سب سے پہلے آپ اس کا کنٹین اوپن کر لیے اور پی اٹو کا سلیبس دیکھ لیے تو جیسے کہ ہم نے یہاں پر پی اٹو کا سلیبس مارک کر رکھا ہے آپ بھی پی اٹو کا سلیبس مارک کر لیے دیکھیں سٹرینٹس پارٹ ٹو کا پی اٹو کا جو آپ کا سلیبس ہے یہاں پر ہم نے پی اٹو لکھ رکھا ہے یہ پی اٹو کا سلیبس ہے چپٹر نمبر ایٹ سے چپٹر نمبر ٹین تاکہ یعنی چپٹر نمبر ایٹ چپٹر نمبر نائن چپٹر نمبر ٹین یہ تین چپٹر آپ کے کس میں آ رہے ہیں پی اے ٹو میں آ رہے ہیں اور ہم کون سے پارٹ میں کریں گے انہیں انہیں آج کریں گے ہم پارٹ نمبر فور میں کیا پارٹ نمبر فور میں کریں گے ہم ٹھیک ہے سٹوئنٹس یہ ہمارا پارٹ نمبر فور میں تینوں چپٹر ہوں گے آج اس میں کیا کیا ہے ایڈجیکٹیو ورب این ایڈ ورب ایڈجیکٹیو کیا ہوتا ہے ورب کیا ہوتا ہے ایڈ ورب کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پیج نمبر 17 سے start کریں گے chapter نمبر 8 سے ٹھیک ہے تو پیج نمبر 17 سب سے پہلے start کر لیے open کر لیے 17 پیج نمبر پیج نمبر 17 دیکھیں ہم نے ہاں پر open کر لیا ہے پیج نمبر 17 ٹھیک ہے students آپ لوگ بھی پیج نمبر 17 open کر لیے سب سے پہلے کیا رکھنا ہوتا ہے ہمیں part لکھنا ہوتا ہے part کون سا ہے part number 4 ہے ہم نے آپ پر part number 4 لکھ دیا ہے پھر date date تو آپ کو جس دن ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس دن کی یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹ کرنی ہوگی مطلب لکھنے ہوگی اس کے بعد چیپٹر کا نام ہمارے adjective اور ہندی میں کہتے ہیں ہم اسے ہندی میں کہتے ہیں وشیشڑ کیا وشیشڑ ٹھیک ہے شاہ وشیشڑ اور انگلیش میں adjective adjective ہوتا کیا ہے اس کی definition پہلے پڑھیں گے اس کی kinds of adjective پڑھیں گے تو پہلے definition پہ یہ adjective and adjective is a word which qualifies a noun or pronoun noun ایک adjective جو ہے وہ کیا ہے word ہوتا ہے جو کہ noun اور pronoun کو qualifies کرتا ہے اس کی quality بتاتا ہے اس کی خاصیت بتاتا ہے جیسے یہاں ہندی میں لکھا ہے جو شبد noun اتوا pronoun یعنی سنگیا یا سربنام کی وشیشتہ پرکٹ کرتا ہے adjective کہلاتا ہے کیا adjective کہلاتا ہے یعنی وشیشڑ کہلاتا ہے نینہ ایک لمبی لڑکی ہے اب نینہ کیسی لڑکی ہے لمبی ہے تو یہ کیسے پتا چلا طال سے تو طال کیا ہو گیا adjective ہو گیا he is a great man رشب is a naughty boy تانیا is a beautiful girl یہ سب ہی کیا بتا رہے ہیں انہیں سب کی الگ الگ خاصیت بتا رہے ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں اسے qualify کر رہے ہیں اس کی quality بتا رہے ہیں ایسی اب پریوت واقعوں میں tall great naughty تتھا beautiful شبد کرمش کیا کرمش نینہ ہی نینہ ہی رشب تتھا تانیا کی وشیشتہ بتاتے ہیں یہ adjective ہیں مطلب سمپل ہی کہہ رہے ہیں نینہ ہی رشب تتھا تانیا کی تانیا کی ان سب کی یہ سارے چاروں وٹ جو ہیں یہاں پر tall جو ہے نینہ کی اور نوٹی جو ہے رشب کی he کی great اور beautiful جو ہے تانیا کی ان سب کی کیا بتا رہے ہیں چاروں خاصیت بتا رہے ہیں ٹھیک ہے کیا کر رہے ہیں یہ وشیشتہ بتا رہے ہیں تو یہ کیا ہو گئے adjective ہو گئے یہ adjective ہیں kinds of adjective وشیشتہ کے پرکار کتنے پرکار کے ہوتے ہیں types of کیا types of adjective پہلا ہوتا ہے یا ہم انگلیش میں کہیں تو adjectives are of 8 types ٹھیک ہے آٹھ پرکار کے آٹھ طریقے کے پہلا ہے adjective of quality گھڑو ماشا گوشیشڑ the adjective which shows some quality of a noun اور a pronoun is called adjective of quality یہ کہہ رہے ہیں کوئی adjective ایسی adjective ایسا adjective جو کی کسی pronoun یا noun کی خاصیت کونسی خاصیت some quality کوئی quality بتائے ٹھیک ہے نیا پرانا مہگا ٹھیک ہے یعنی گھڑو ماشا وشیشڑ ہے جیسے یہاں پر دیا ہے i bought a new shirt she is an old woman وہ ایک بڑی عورت ہے i bought a new shirt میں نے ایک نئی shirt خرید دی تو اس سے کیا اسی quality پتا چل لئیے adjective of quality کو noun اتوہ pronoun میں how کیسے لگا کر گیاد کیا جا سکتا ہے یہ کہہ رہے ہیں adjective of quality کو ہمیں پتا کرنا تو کیسے پتا کریں گے اس میں how لگا کر اس میں گیاد کر سکتے ہیں مطلب انداز لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے adjective of quantity adjective of quantity ہوتا ہے پریمان واشک وشیشڑ پہلا تھا گھنو واشک پریمان واشک پریمان واشک وشیشڑ and adjective of quality describes the quantity of its noun or pronoun وہ adjective of quantity جو quantity بتائے number بتائے quantity of nouns or pronouns pronouns quantity اور number میں فرق ہے میں نے کہا چار دانے چار سیب چار امرود تو وہ ہو گئے number ٹھیک ہے چاول ہے جیسے ایک کلو چاول اسے میں گر نہیں سکتا مگر میں 2 kilo سنترہ 2 kilo quantity کیا ہوتا ہے جس میں ہم count نہیں کر سکتے میں بتا سکتا whole سارا زیادہ کم تھوڑا یہ ہو گیا ہمارے quantity تو ہے adjective of quantity یہاں پر اس کی دی ہے example she work the whole day we have enough money ٹھیک ہے میرے پاس ہمارے پاس کافی پیسہ ہے she work the whole day وہ پورے دن کام کرتی ہے مطلب میں quantity بتا رہا ہوں کب کام کرتی کتنا کام کرتی یہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے کتنا کام کرتی یہ نہیں بتا یا میں نمبر میں نہیں بتا کہ دو نمبر بتاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں adjective of number جیسے example ہیں میں نے کہا میرے پاس کان ہے میں نے کہا two years کی بات کر دی میں ایک example she has 5000 روپیز اس کے پاس 5000 روپے ہیں میں نے کہ she have enough money اس کے پاس کافی پیسہ ہے تو وہ جس میں ہمیں clear نہیں ہوا کہ کتنا ہے مگر کافی ہے مگر اس میں بتا دیا کہ 5 ہوتے 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 ہمارے adjective of quality دونوں ہی ہمارا quality اور quantity کا پہچان نہ ہے تو اس میں how many سے question کیا جاتا ہے demonstrative adjective کیا ہوتا ہے demonstrative adjective points the noun اور pronoun وہ directly point out کر دیتا ہے noun اور pronoun کی طرف اشارہ کرتا ہے جیسے this mango is your یہ عام تمہارا ہے that girl is my sister وہ لڑکی میری بہن ہے this book is new یہ کتاب نہیں ہے this cow is 4,000 یہ cow 4000 کی ہے یہ گاہ 4000 کی میں نے اشارہ کر دیا یہ وہ اسے میں نے کہہ دیا اشارہ کر دیا تو demonstrative adjective یعنی demonstrate کر دیا یعنی اشارہ کر دیا یعنی اسے بتا دیا کہ کہاں پر کون سی چیز ٹھیک وہ ہوتا ہے ہمارا demonstrative adjective اب اس کا یہاں لکھا یہ adjective اپنے تورنت بعد پریوکت noun عطوا pronoun کی اور سنکیت کرتا ہے یہ adjective ہوتا ہے this mango that girl مطلب اپنے فوراں جو noun ہوتے ہیں یا اس کے فوراں بعد ہی pronoun ہوتے انہی کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے یہ ایسا adjective adjective denotes its noun or pronoun singly distributive adjective ہوتا ہے distribute کر دیتا ہے بات دیتا ہے الگ الگ کر دیتا ہے noun اور pronoun کو singly denote بتاتا ہے جیسے each winner got a prize ہر winner کو prize ملے گا تو میں نے ہر noun کو الگ الگ بات دیا کہ ہر ایک کو ملے گا either ball is good ہو سکتا ball good ہو سکتی ہے ٹھیک ایک ball کو میں نے دیا ہر مطلب noun کو میں نے بات دیا ہو سکتا ہے either ball is good ہو سکتا ہے کوئی ball ہو سکتا ہے صحیح ہو six interrogative adjective جس میں سوال کی جاتا ہے interrogation مطلب سوال کرنا interrogative adjective ask question وہ question پوچھتا ہے اسے ہم کہتے ہیں interrogative adjective whose bag is this یہ کس bag ہے تو who's ہو گیا what kind of boy is he کس طریقے کا لڑکا ہے یہ یہ what یہ ہمارا کیا ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہمارا adjective کون سا interrogative پھر ساتھ وہ ہے positive positive کیا ہے سمبند واشک وشش شر جو کہ کیا کرتا ہے position یعنی کسی noun کا position بتاتا ہے position یا position مطلب اس کا سمبند بتاتا ہے کسی کے ساتھ کہ اس noun کا کس چیز سے دوسرے noun سے کیا ہے سمبند اس کا where is your book تمہاری book کہا ہے ادھیکار یہ ہے ہندی میں دیکھئے پریوخ سنگیہ پر اپنا ادھیکار اتواز سوامی تف پرکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اسے ہم کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں positive adjective یعنی جس میں ہمارا جس میں کوئی سمبند نکل کیا رہا ہو تمہاری book کہا ہے اس کا school ہے اس سے ہم relate کر رہے ہیں ٹھیک ہے relation بتا رہے ہیں اس کا proper adjective is a form from proper noun یہ کہہ رہے ہیں یہ ایک ایسی form ہے جو کہ proper noun سے بنتی ہے جیسے I have a Chinese to I میرے چینیز کا کھلو ہے چینیز کیا ہے ایک proper noun ہے میں نے کسی جگہ کا نام نہیں بتا پوری country بتا دی chinese proper ہو گیا تو ہر کوئی جانتا ہے اگر میں کہ رام کمپیرٹیو نہیں رام is taller than شام راہل is taller than شام یا وجہ is taller than لکشم تو میں دو لوگوں کا کمپیر کر رہا ہوں وہ اس سے لمبا ہے وہ اس سے چھوٹا ہے وہ موٹا ہے اس طرح سے میں دو لوگوں کو آپس میں کمپیر کر رہا ہوں تو جب ایسے ہم کمپیر کی سے پوری کلاس سے کمپیر کر دیا کلاس میں 40 50 60 70 بچے ہوتے ہیں یعنی دو سے زیادہ بچوں سے میں کمپیر کیا دو سے زیادہ چیزوں سے کمپیر کیا تو وہ گیا سوپر ریٹیو ڈگری یہاں پر فورمیشن آف کی پوزیٹیو ڈگری میں ای آر جوڑ کر کمپیر ڈگری اور ای ایس جوڑ کر سپر لیٹیو ڈگری بنا دیتے مطلب جو سامان نورمل ہمارے جو ہمارے ایسے ہوتے ہیں جیسے بول کلیور ڈاک فاسٹ ہائی لانگ شورٹ اور ویک اس کا اگر ہمیں کمپیر ڈگری کلیور ہوں گا یا پر کلیور ہوں گا ایسی کر کے ہمارے سامان ای ای آر اور ای 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 سٹری لگا دیں گے جب ہمیں کمپیرٹیو بنا رہا ہے تو ای آر اور سوپر لیٹیو تو ای ای سٹی اس طریقے سے ہمارے ہو گئے پہلا طریقہ ہو گیا اب میں پوزیٹیو ڈگری کی انتیم اکشر اگر ای ہوں اگر R جھوڑتا ہے کھالی کیا اکشر ہونے پر کےول R لگتا ہے اور ST لگتا ہے اگر ہمیں comparative بنانا ہے تو R لگا دیں گے able سے abler اور ہمیں superlative بنانا ہے تو able سے ablest brave سے braver brave سے bravest یہ ہمارے ایسے بنتے ہیں E جس میں پہلے سے ہے تو ہمیں E R لگانے کے بجائے صرف R لگانا ہوتا ہے ہم یہاں پر E ST لگانے سے بہتا رہے ہیں ST لگا دیں کیونکہ E تو پہلے سے موجود ہے تو یہ تو آسان ہے سمجھنا پھر نیکس کیا ہے ہمارا نیکس ہے ہمارا positive degree کا انتیم اکشر اگر Y ہو جیسے easy healthy happy pretty کسی کے لاز میں اگر Y آ رہا ہے تو ہم اگر اس کا comparative degree بنا رہے ہیں تو comparative degree بنانے کے لیے I E R لگاتے ہیں اور superlative degree لگانے کے لیے I E ST لگاتے ہیں جیسے easy کا easier easiest happy کا happier happiest healthy کا comparative یعنی comparative degree ہو گیا ہمارا healthier اور superlative degree ہو گیا healthiest ایسے pretty کا prettier اور prettiest پھر big کا bigger biggest اب big کا کیا ہے جس کے last میں G آتا ہے کس کے ایسے شبد ایسے الفاظ جس کے last میں G آتا ہے اسے ہم کیا کرتے ہیں جیسے یہاں پر لکھا ہے positive degree کا انتیم اکشر consonant اور اس سے پہلے ووویل ہونے پر انتیم اکشر کو ڈبل کر کے لکھتے ہیں اچھا ایسے ہمارا positive degree اگر ہمارا last میں consonant ہو اس سے پہلے ووویل ہو last میں consonant ہو اس سے پہلے ووویل ہو جی والا نہیں ہم نے جی غلط بول دیا تھا last میں consonant ہو پہلے ووویل ہو last میں consonant اس سے پہلے ووویل یہاں پر ایسے last میں consonant T ہے A ہمارا ووویل ہے N consonant I ووویل ہے ایسے شبد میں ہم دو بار last کا word لکھتے ہیں یعنی big ہے تو double G لگ دیں گے یہاں hot ہے تو ایسے دیکھیں یہاں پر consonant ہے T اور اس سے پہلے ووویل ہے یعنی T ہم دو بار لکھیں گے اور E لگ دیں گے اور یہاں پر ایسی اگر superlative بنانی تو EST لگا دیں گے comparative بنانی تو ER تو big کا bigger ہو گیا double G آ گیا hot کا hotter ہو گیا double T آ گیا کیوں کیونکہ ایسے ہم نے بنا رکھے ہیں کہ ہم میں جب ہمارا consonant ہو اس سے پہلے ووویل ہو consonant کے ساتھ پہلے ووویل ہو تو ہم وہاں پر ER last دو بار لکھ دیتے ہیں جیسے fat کا fatter کر دیا میں T دو بار لکھا اور ER لگا دیا comparative کے لیے اور EST لگا دیا super relative کے لیے ایسی thin کا thinner اور thin یہ ہمارے یہاں پر examples ہو گئی اس کی جلدی سے یہاں پر آئیے پانچوے پہ یہ کچھ ایسے ہیں جیسے ہمارے adjective ایسے ہیں جیسے active more active جس میں ہم کچھ more یا most لگا کے use کرتے ہیں active comparative degree more active most active more more beautiful most beautiful careful more careful most careful more difficult most difficult powerful کا ہوگا ایسی more powerful most powerful more powerful ہوگا یہاں پر full نہیں لکھا انہوں نے most powerful useful most useful most useful ہوگا یہاں more نہیں ہوگا most ہوگا most useful ہوگا ایسی کچھ ایسے adjective جنکے ہم more more er st کچھ نہیں لگاتے ہم پورا change کر دیتے ہیں جیسے bad کا bad کا bura worse 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 good better best much many more most many more most little less least یہ ہمارے سارے میں نے آپ کو degrees بتا دی آجائیے یہاں پر correct use of some adjective جو ہمارے adjective ہیں اسے underline کرو اور اس کے kind لکھو دیکھو indian army is brave یہ ہمارا کون adjective ہے proper adjective پھر اشوکہ was a great king یہاں پر indian ہمارا ہے اس میں two ہے some beautiful ہے this is the first edition of this book یہ demonstrative adjective ہے اس میں آپ خود کرنا ہے اس ہمارا 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 adjective گیا اور کون س adjective ہے ایسی ہمارا اشوکہ was a great king great king اس کی خاصیت ہو گئی کہ وہ great ہے یہاں انڈین خاصیت ہو گئی کہ وہ انڈین آرمی کا ہے اگر میں کہوں وہ آرمی میں ہے اب کون س چائنا کی آرمی میں نیپال کی آرمی میں کس آرمی میں تو ہم کہیں انڈین آرمی ایسی adjective of number میں نے number بتایا نہیں ہاں پر تو یہ بھی کیا ہو گیا adjective ہو گیا i want some tea اب یہ دیکھو میں مجھے کچھ چاہی چاہیے میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پانچ کلو چاہیے میں نے number نہیں بتایا میں quantity بتائی some tea تو یہ some کیا ہو گیا adjective ہو گیا اور adjective of quantity ہو گیا type اس کا this is a beautiful flower quality بتائی کہ یہ flower ہے یہ خوبصورت ہے تو یہ کیا ہو گیا adjective of quality ہو گیا پھر یہاں پر this is the first edition of this book یہ جو ہے پہلا edition ہے اس book کا تو میں demonstrative adjective بتا رہا چلائے اس سے پہلا edition ہے میں demonstrate کر رہا ہوں کون ایڈیشن ہے کس کا ایڈیشن ہے اس book کا ایڈیشن اب یہ مت کہی گا یہ تو number لکھا ہے number نہیں ہے تو یہ کیا ہو گیا ہمارا demonstrative adjective next کیا ہے next دیکھیں exercise b fill in the blanks with suitable adjective from the bracket bracket then تو میں نے بتایا تھا clever e r لگاتے ہیں جب ہم کہیں اگر super native degree یا comparative degree یا جو ہمارا positive degree تھا ان تینوں میں سے کون استعمال کرتے ہیں جب دو لوگوں کو compare کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم comparative degree لیتے ہیں تو یہ comparative degree کون سا ہے clever ہے clever ہمارا سے زیادہ چالو ہے جیکال تو میں لکھتا یہاں پر clever مگر یہاں پر صرف میں نے یہ لکھا ہے کہ جیکال جو ہوتا وہ fox سے زیادہ چالو ہوتا یعنی ایک سے زیادہ بتایا میں نے ایک سے دو لوگوں کو compare کیا ایک ہوتا comparative میں costliest کہہ رہا ہوں superlative degree لکھوں گا اس میں کیوں کیونکہ سارے metal سے سب سے مہگا metal ہے مہارا پیلیٹنم میں نے یہ بتایا تو سارے metal سے مہگا metal مطلب جتنے بھی iron gold silver copper سب سب سے مہگا بتایا میں پیلیٹنم کو تو میں costliest کہوں گا cost اس prettier than new دو لوگوں کو بتایا تو prettier than new man is the best creation of god best کیوں لکھا good better best کیوں لکھا best god کی man man جو ہے انسان سب سے خوبصورت سب سے best creation ہے god کی مطلب ساری creation جو خدا نے ساری چیزیں بنائی ہے god نے بنائی ہے سب compare کر یہ یہ کہا گیا کہ انسان سب سے خوبصورت چیز بنائی بنایا ہے اللہ نے اوپر والے نے ٹھیک ہے تو best آئے گا better نہیں آئے گا good ہمارا کیا ہو گیا ہمارا positive ہو گیا better کیا ہو گیا comparative ہو گیا best کیا super لیٹیو تو ہمیں یہا پر سپر لیٹیو لگانا ہے کیونکہ بہت ساری چیزوں سے بتایا پوری creation سے بتایا silver is cheaper than gold یہ ہمارا cheaper ہوگا یہ تو آسان ہے سب ہو گیا ہمارا next page number 22 پر دیکھیں اب ہم پڑھیں گے verb page 22 chapter number 9 verb verb کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہوگا کریا ٹھیک ہے کام verb denotes an action or a condition of a noun or pronoun verb ہمیں action بتاتا ہے کسی noun یا pronoun یا condition بتاتا ہے جیسے یہاں پر لکھائے کسی سنگیا سربنام کے کاریے اسطور استhti کو پرکٹ کرتا ہے کسی سنگیا یا سربنام کے کاریے یا اس کی استhti کو یعنی اس کی condition کو پرکٹ کرتا ہے جیسے ہم بہادر ہیں ہم he drinks milk اس نے دودھ پیا تو اس نے ڈرنک کیا تو وہ بتا رہا ہے اس کا کام بتا رہا ہے کہ اس نے ڈرنک کیا ٹھیک ہے میرا دوست مجھے بلا رہا ہے یہ سب کیا ہوگا ہمارے ایسی ہمارے کیا ہوگئے یہ verb ہوگئے transitive verb کیا ہوتا verb which requires an object after it to complete its sentence is called transitive word یہ کہ رہے ہیں وہ verb جو کہ اپنا sentence اپنا معنی جو ان کا sentence ہوتا ہے پورا اس کا meaning بتانے کیلئے کیا ہوتا ہے اسے sentence پورا کرنے کے لیے کسی ضرورت پڑتی ہے object کی ضرورت پڑتی ہے to complete its sense اپنا معنی پورا کرنے کے لیے اسے ایک object کی ضرورت پڑتی اسے ہم کہتے ہیں transitive جیسے یہاں پر لکھا ہے پریا buys a new car پریا نے پریا buys a new car اس نے نئی car خرید دی he plays football وہ football کھیلتا ہے میں کہوں he plays وہ کھیلتا ہے اس سے ہمارا football لگانے سینڈنس پورا ہوا ٹھیک تو یہاں پر plays جو ہوگی ہمارا اس میں ایک object آیا football جو ہے ہمارا object آیا اس وجہ ہمارا transitive word ہوا اگر یہاں پر object نہیں آتا تو place ہمارا transitive verb نہ ہوگی intransitive verb ہو جاتا ٹھیک بس اتنی فرق ہوتا ہے object کے آنے سے وہ verb transitive اور intransitive کہلانے لگتے ہیں intransitive word کیا ہوتا ہے verb which affect the subject itself and does not require any object to complete its sense is called intransitive word یہ کہہ رہے ہیں verb وہ جو subject کو affect کرتا ہے خود بخود اور نہ اسے کسی object کی ضرورت پڑتی ہے اپنا sense meaning complete کرنے کے لیے جیسے دس شن سائز سورج چمکتا ہے کتے بھوکتے ہیں ہم یہ تھوڑی نہیں کہتے ہیں the dog is barking the dog is bark کتہ بھوک رہا ہے ہم اسے dog bark کے علاوہ ہم کچھ دوسرے اپنے object use نہیں کی اس کے معنی بتانے کے لیے سورج چمکتا ہے ہے کہ آواز خود بھا اس کے اندر نکل آئی سورج is shining یہ تھوڑی نکام نہیں یا شن is شائن یہ تھوڑی نکام نہیں سورج چمک رہا ہے وہ الگ بات ہو گئی مگر یہاں پر ہمارے کچھ word ایسے ہوتے ہیں جس میں object کی ضرورت نہیں بڑھتی تو وہ ہوتے انٹرانزیٹیو ٹھیک چلیے اب یہاں پر ہے word میں کیا یا کس کو لگانے پر ید اتر میں کچھ نہ آئے تو وہ انٹرانزیٹیو word ہوتے ہیں جیسے میں نے اگر یہاں پر لگایا کیا یا کس کو لگا کے میں ایسے word بنائی تو اتر میں کچھ نہ آئے اگر کچھ بھی اس کے سوال میں نہ آئے تو وہ ہمارے ٹرانزیٹیو word کہلاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہاں پر linking and auxiliary verb linking verb یہ ایسے verb جو سبجیک کو اپنے predicates سنٹنس کے اندر جوڑ دیتا ہے جیسے you are rich تم امیر ہو تم امیر میں نے کہا ان دونوں کو جوڑ دی تو میں نے سنٹنس سے جوڑ دیا اس کے predicates سے جوڑ دیا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو گیا ہمارے یہ سب ہمارے ہو گئے ہمارے linking verb اور ایک ہوتا ہے next پر 23 پر auxiliary verb is a verb which help the verb to make a sentence یہ کہہ رہے ہیں ایسا verb جو main verb خود ہوتا ہے وہی verb اپنا sentence بنا دیتا ہے اپنا meaning بنا دیتا ہے پورا sense بنا دیتا ہے make a tense sorry اپنا tense بنا لیتا ہے جیسے ہی helping word کہلاتے ہیں auxiliary verb یا helping verb یہ ہمارے ہوتے auxiliary verb کہلاتے ہیں helping اور بتا چل گیا کہ وہاں پر ماں جو ہے وہ کھانا پکا رہی ہیں they are sitting under a tree وہ لوگ پیڑ کے نیچے بیٹے ہیں تو are sitting are سے پتا چلا ہے کہ کہاں پر بیٹے ہیں they sitting under a tree وہ پیڑ کے نیچے بیٹے ہیں اس کے لیے ہم نے our use کیوں یہ ہمارا ہندی میں پہلے definition کی جو کریا کسی tense کا روپ نشجت کرنے میں main verb کی سہائیتہ کرتے ہیں اس can are has اس مجھے کیا پتا چلا ہے اس sentence کا tense پتا چلا ہے پتا تنس ہے پاس تنس ہے یا کون سٹ تنس ہے تو ایسے کریا جو کہ tense بتا دیں وہ ہمارے کیا ہو جاتے ہیں auxiliary verb ہو جاتے ہیں یا ہم اس helping word کہتے ہیں اس cooking مطلب پتا چلا ہے کہ وہ ابھی کھانا بنا رہی ہے میں نے آر sitting یعنی بیٹھے ہوئے ہیں میں نے دودھ لیا تھا یعنی دیا تھا پاس کی بات ہو گئی تو اس سے مجھے tense پتا چلا ہے تو یہ کیا ہوگئے auxiliary verb forms of verb verb یہاں پر verb form meaning اس میں پر دیئے ہیں پہلے ہے یہاں پر first form third form ing لگا کے to abuse first form abuse first form second form abused third form abused اور ing لگا دیں تو abusing یہ جو continuous form ہو جاتی ہے اب اس کا مطلب گالی دینا ایسی ہی ہاں پر سارے ہیں بہت سارے ہیں آپ اپنے آپ خود دیکھئے انہیں ایک ایک کر پڑھاؤ گا بہت ٹائم لگے گا یہاں تک دیکھئے یہ آپ ریڈنگ کرنی ہے ایک بار آپ پڑھ لیں گے تو اگلی بار اپنے آپ بھی کوئی پوچھے گا یا سوال آئے گا تو خود کر لیں گے یہاں پر اس کے معنی ہم نے کوئی ایسا ورڈ یوز نہیں کیا ابجک یوز نہیں کیا تو یہ کیا ہو گیا ان ٹرانزیٹیو پھر یہ ہمارا شی ڈرنکس ملک اس نے دودھ پیا تو یہ کیا ہو گیا ہم نے بتایا تھا دا ریور فلوڈ سلولی کیا ریور سلولی بہتی ہے کیسے بہتی اور شی ڈرنکس ملک اس میں آپ کو جو ہے ہم نے ورب نہیں لگایا پہلے یہ پڑھ لیے ٹھیک ہے اس میں فال ہے اس میں بہتی ہے پہلے آپ یہاں پر انٹرانزیٹیو اور انٹرانزیٹیو کر لیتے اس کے بعد ہم بچے ہوئے وہ بھی مارک کر دیں گے شی ہمارا ہم 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 نے بتا دیا اس کے فادر اس میں آپ جیوز کر رہے ہم بتانے کے لیے تو ایسے ورب کیا کہلاتے ہیں ہمارے ایسے ورب کہلاتے ہیں ہمارے ٹرانزیٹیو پھر نیکس ہے وہ لیٹر لکھتا ہے یہ کیا ہوگیا ٹرانزیٹیو گراس یہ ہمارا کیا ہوگیا دونوں ہی انٹرانزیٹیو اب اس میں دیکھئے اس میں پہلے ہمارا فال ہے اس میں فال ہے جس میں میں انڈرلائن کی یہ ہمارے ورب ہیں کیا ہیں ورب ہیں کام پینا کال می بلانا یہ ہمارے 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 پر انڈرلائن کر رکھا ہے اگ نیکس پہ آجائیے ایکسرسائز بی پر فلندہ بلانک with compliments compliments بھرنے اس کے اندر compliments کیا ہوتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا بتایا گیا compliments کے بارے میں دیکھئے compliments کے بارے میں یہاں بتایا sentence کا آردھ پور کرنے کے لیے جو شبد linking word کے بعد آتے ہیں اسے compliment کہتے ہیں جو شبد linking word کے بعد آتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں اسے ہم کہتے compliment linking word کے بارے اس کے بعد cooking آیا can solve آیا اس کے بعد taken آیا یہ سب کیا ہیں compliment کہلائیں گے یہ والے نہیں اس پیج پر linking word کے بعد اس کے بعد week word dry was my book یہ سب ہمارے کھا ہیں یہ compliment کھلاتے ہیں کیونکہ linking لنکنگ state the trees are state state لمبے ہیں اس کے بارے میں demonstrate کر رہے ہیں دیکھو verb کے بارے میں ہم یہاں پر definition پڑی ہے جو کہ condition بتا دیتا ہے اور اس کا action بتا دیتا ہے ہم condition بتا رہے ہیں کہ trees کیسے ہیں لمبے ہیں straight ہیں سیدھے ہیں تو یہ condition ہو گئی farmer یہ کیا ہو گئی اس کے بارے میں اس کا کام بتا دیا تو یہ دونوں ہی کیا ہو گئی ہم نے verb بھی بھرے ہیں اور ایسے verb جو ہمارے compliment کہلاتے ہیں وہ بھرے ہیں my house is big the soldiers are strong this is your activity activity her voice is sweet sweet مطلب madhur meat they are happy یہ ہم form be arrested اور ing لگا دیں گے تو ہی ہو جائے گا arresting begin 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 beginning begin second form begin or beginning come came come or coming eat 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 this food eat eat this food eat 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 eaten 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 جو کھا چکے ہوں third form ٹھیک ہے eating میں کہوں eaten وہ پہلے سے کھا چکا ہے تو ہم یہ جب sentence میں use کریں گے تب آپ سالہ سچھے سمجھ سمجھ رہا ہے eating ing لگا دیں گے مطلب وہ کر رہا ہے کام beginning شروع ہو رہی ہے coming آ رہا ہے eating talked or talking think thought thought or thinking next weep wept wept or weeping کچھ sentence ہمارے اس میں بھی دیئے ہو ہیں تو ہم نے اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک worship worshipped worshipped اور worshipping ٹھیک ہے ہم next page پر آجائیے page number 26 chapter number 10 ہے یہاں پر ہمیں کے لکھنا ہے part 4 لکھنا ہے اور date ہمیں لکھنی ہے اور chapter number 9 یہاں پر بھی part 4 اور date لکھ دیئے گا چکے چیپٹر 8 9 10 3 ہی ہمارے part 4 میں ہے یہ تھوڑا بڑا ہے adverb بتانا ہے adverb کیا ہوتا ہے adverb is a word which modify a verb an adjective or another adverb adverb کیا ہوتا ہے ٹھیک وہ شبت جو verb adjective اتوہ انے adverb کی وشیشتہ پر کٹ کرتے ہیں دیکھو میں نے بتایا تھا verb کیا ہوتے ہیں جو pronoun یا noun کی وشیشتہ بتائیں اب وہ شبت جو noun کے ساتھ ساتھ خود اپنے verb کی noun pronoun نہیں word کیا ہوتے ہیں جو noun اور pronoun کی وشیشتہ بتائیں verb کیا ہوتا ہے جو verb ہوتا ہے ہمارا یہاں پر دیکھئے دوبارہ سے definition دیکھئے ہم نے verb پڑا verb ہوتا ہے جو noun یا pronoun کا کام بتاتا ہے یا اس کا condition بتاتا ہے کس طریقے کی condition ہے یا کیسی ہے کیا ہے پی رہا ہے کھا رہا ہے کر رہا ہے جاگ رہا ہے یہ an adjective اور another verb جو verb adjective اتوا انہے adverb کی وششتہ پر رکھٹ کرتے ہیں adverb کہلاتے ہیں جیسے she goes to school daily وہ school جاتی ہے اب school جاتی ہے goes to goes کیا ہمارا یہ پتا چل گیا یہ verb ہے کام ہے اب وہ daily جاتی ہے یہ ہم نے اسے modify کر دیا adjective کی ہم نے خاصیت بتا دی یہ ہمارا adverb go out جاؤ ہمارا کام ہو گیا مگر کہاں جاؤ یہ adverb بتائے گا out باہر جاؤ اسی طرح سے چار اپ ایک پڑھ لیے اس کے بعد یہاں پر آئیے kinds of adverb last یہ ایسے بہت سار یہاں پر آپ لکھے ہوئے ہیں جسے آپ read کر لیے ٹھیک ہے اب آتے ہم kinds of adverb career wishes wishes care 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 of time time سمیں سوچ career wishes جسے ہم کہتے ہیں ایک ہوتا adverb of place تو one by one پڑھتے ہیں adverb of time میں ہم time بتاتے ہیں وقت بتاتے ہیں جیسے یہ adverb کسی کاررے کے ہونے کے سمیں کا گیان کراتا ہے ٹھیک ایسا verb جو کسی کاررے کے ہونے کا سمیں بتاتا ہمارے adverb of time جیسے you came late تم دیر میں آئے you we go to park daily ہم روز park جاتے ہیں he went to Mumbai yesterday he she came come soon i shall come soon میں جلدی آؤں گا تو میں کیا بتا رہا ہوں ہر جگہ ہر جگہ time بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ time ہے یہ سب کیا ہو گیا ہمارا adverb of time ہو گیا پھر adverb of place میں ہم جگہ بتا دیتے ہیں اس میں جیسے please come in اندر آؤ تو اندر جو ہو گیا in جو ہو گیا ہمارا adverb of place ہو گ پال وہاں گیا تو وہاں جو ہو گیا وہ میں جگہ بتائی come here یہاں آؤ یہ سب جگہ تو کرنے کی ریتی کو درشاتا ہے جیسے well does gladly so fast slowly boldly dearly probably iadly مطلب یہ بتاتا ہے کس حساب سے کام کیا جا رہا ہے مطلب جیسے کی مشکل سے ہو رہا ہے کٹھنائی سے ہو رہا ہے آسانی سے ہو رہا ہے تیز بول رہا ہے مطلب اس کی یہ کہہ سکتے ہم ایک طرح خاصیت کی طرح یہ ہم ہی کہ سکتے ہیں جیسے effort بتا رہا ہے اس کا اکا شور کھار محنت کرتا ہے وہ تیز بولتی ہے آمن صاف پڑھتا ہے تو ہر چیز میں دیکھو یہاں پر کیا ہو رہا ہے کسی کارلے کی ریتی کو درش آتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ہو رہا ہے اسے ہم adverb of manner کہتے ہیں پھر آیا ہمارا adverb of number اور frequency اس میں کیا ہے ہم simple number بتائیں جیسے once twice again never always often seldom secondly I met her twice میں اس سے دو بار ملا تو یہ دو بار میرا twice یہ ہمارا عمر of number never I knew never go there تو وہاں بتا رہے ہیں کبھی نہیں گئے دو دن بعد تین دن بعد ہمیشہ ایک بار چار بار یہ سب کیا ہے frequency ہے number ہے ایسی یہاں پر ہے always once ایسی ایڈور of degree میں کیا ہے اس میں بتاتا ہے پنیمار مچک کریا یہ ایڈور کسی کاررے پنیمار یا ماترد کو درشاتا ہے کتنا زیادہ ہے منیش بہت لیزی سوستیلہ ہے وہ تھوڑا کمزور ہے اس میں ہم بتا دیتے ہیں اس کا ایڈور of degree اس میں ہم بتا دیتے ہیں اس کا پنیمار کیسا ہے پنیمار یا ماترہ کیسی ہے اس کی جیسے بہت زیادہ قوائٹ تھوڑا سا مطلب سو مچ بہت 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 جاتے ہیں اس میں نمبر نہیں اس میں ہم کیا بتاتے ہیں کسی کی ماترہ بتاتے ہیں ایڈور کسی کار رہے کسی کام کی ماترہ یا پنیمار کو درشاتے ہیں ایڈور ایفرمیٹیف کیا ہوتا ہے یہ سوئی کار سوئی کار مت کریا وشیش یہ ایڈور سوئی کار مت بھاو درشاتے ہیں جیسے یس مطلق جو ہم سوئی کار کر رہے ہیں ہو کوئی ایسا ایڈور جو ہم سوئی کار کر رہے ہیں ہو ٹھیک جیسے میں نے کہا وہ سوئی کار وہاں گئے ہاں میں اسے کروں گا میں صحیح بلکل میں صحیح ہوں آپ اندر آ سکتے ہیں تو اس طرح سے کیا ہم کیا کر رہے ہیں سوئی کار آتمک کیا سوئی کار آتمک ہوتا ہے سوئی کار آتمک جس میں ہم سوئی کار کر رہے ہیں ایکسپٹیشن والی بات پھر سیفن ایڈورب آف نیگیشن اس میں کیا ہے یہ ایڈورب نیگیشن کیا ہے نشید آتمک نشید آتمک بھاو درشاتے ہیں جیسے نیور نوٹ نو مطلب جس میں ہماری ہم راضی نہ ہو مطلب گیر رازگی والی بات مطلب جس میں نو نیور نیٹ نوٹ یہ سب ہوتے ہیں نیگیشن کہلاتے ہیں ایڈور آف ریزن کی بات کریں جس میں ہم ریزن دیتے ہیں کوئی کارن بتاتے ہیں جیسے یہاں پر وہ اسی لیے مضبوط ہے اسی لیے میں نے ریزن بتایا وہ اسی وجہ سے وہاں نہیں جا پایا فورچنیٹلی اسے جاب مل گئی مطلب یہاں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک ہے اب یہاں پر ڈرہ کرتے ہیں ہم اس کی ایکسرسائز پر یہ ہے ہماری پک آؤٹ ایڈور نکالنا ہے یہ ہمارا کیا ہو گیا ہمارا ایڈور ہو گیا ایسی یہاں پر گو آؤٹ آؤٹ کیا ہو گیا ہمارا ایڈور پھر ہمارا یہاں پر کیا ہے کم ہی اس کوئیٹ ویل کوئیٹ ویل میں ہمارا کوئیٹ کیا ہے ایڈور 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 کیا ہے اس کی اچھای پتا چل رہی ہے ٹھیک ہے مطلب ورب کی بارے ہیں پتا رہے ہیں ورب کی خاصیت بتا رہے ہیں وہ گانا گاتی ہے کیسا گاتی ہے سوئٹلی بتا رہا ہے سوئٹلی کیا ہو گیا پھر یہ ایڈور ہو گیا میں اب گھر جا رہا ہوں یہ کیا ہو گیا میرا کام ہو گیا اب جا رہا ہوں یہ بتائے گا میرا ناو تو ناو کیا ہو گیا میرا ایڈور تو یہاں پر ناو لکھ دی ہے میں نے اب نیکس ہمارا ایکسرسائز بھی یہاں پر سنٹنس میں سے انڈرلائن کرو اور اس کے کس طریقے کا وہ ہمارا ایڈور میرا گھوڑا تیز دوڑتا ہے تو فاسٹ میں نے بتایا تھا کس میں آئے گئے یہ آیا تھا ہمارا ایڈور آف مینر میں میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ایڈور آف فریقوینسی یہ کیا ہے ایڈور آف فریقوینسی کیا ایڈور آف فریقوینسی ہے میں نے یہاں پر ایف دو بار لکھ دیا ہے یہ ایف اٹھا دیئے ایف آر ای ایو 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 ای ان سی ہو گیا ایڈور آف پلیس ہو گیا اس میں کیا ہے جس میں میں نے انڈلائن کا تکھی وہ ایڈور آف ہے اور یہ آگے اس کے ٹائپس ہیں ہی کمز ہیر ڈیلی اب ڈیلی میں نے بتایا تھا یہ کیا تھا میرا ہی کمز ہیر ڈیلی یہ میں بتا رہا تھا جب آپ کو ابھی ٹائم کی مجھے وقت بتانا ہوتا ہے تب بتانا ہوتا ہے ہی کمز ہیر ڈیلی مطلب جہا ہم اس میں میں نے بتایا ٹائم وہ روز آ رہا ہے ڈیلی آ رہا ہے روز ایڈور آف ٹائم ہو گیا ہمیں کل جانا چاہیے ٹومورو یسٹرڈے سون ڈیلی یہ سب کیا ہے ہمارا ایڈور آف ٹائم ہے یہ بھی اب میں ہنس جب ہیوز کرتا ہوں جب میں کوئی ریزن نہیں دیتا ہوں اسی وجہ سے وہ سکول نہیں آ پائی ہم کہتے ہیں نا ہنس پروف چلو اسی وجہ سے یہ پروف ہو گیا ہنس پروف اسی وجہ سے وہ سکول نہیں آ پائی دیئر فور یہ سب کیا ہے ہمارے دیئر فور فورچونٹلی سو ہنس کیا ہے ہمارے یہ ایڈور آف ایڈور آف ریزن تو ایڈور آف ریزن یہاں پر لکھ دیں گے ٹھیک ہے سٹرینٹس اس کے بعد ہمارا یہاں پر پی اے ٹو کا کورس کمپلیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں ہم کیا لکھیں گے ہمارا لاس کام پی اے ٹو کورس کمپلیٹڈ پی اے ٹو کورس کمپلیٹڈ یہاں پر آپ لکھ لئے پی اے ٹو کورس کمپلیٹڈ اس کے بعد یہاں پر پھر سے آئی ہے چیپٹر نمبر ایٹ پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے کیا کرنا ہے چیپٹر نمبر ایٹ پر جسے میں نے بتایا ابھی آپ کو کہ یہ آپ کا سب پی اے ٹو میں ہے اور پارٹ فور میں ہے تو سب پیج پر یعنی چیپٹر نمبر ایٹ پر پارٹ نمبر فور اور ڈیٹ لکھنی ہے سیم جس دن پارٹ نمبر فور اپلوڈ ہوگا اس دن کی ڈیٹ ہوگی ہر چیپٹر کے شروعات میں چیپٹر نمبر ایٹ میں نائن میں ٹین میں کیونکہ تینوں ہی ہمارے پارٹ فور کے ہیں تو یہاں پر پارٹ فور لکھنا ہے اس کے بعد ایکسرسائز ایکسرسائز سب کرنے کے بعد آ جائیں گے ہم پیج نمبر ٹو پر یہاں پر چیپٹر نمبر نائن کے اوپر یہاں پر بھی پارٹ نائن لکھنا ہے مطلب پارٹ نمبر فور لکھنا ہے پارٹ نمبر فور لکھنا ہے پارٹ نمبر فور لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر لاس ہمارا چیپٹر ہے چیپٹر ٹین یہاں پر بھی پارٹ نمبر فور لکھنا ہے اور ڈیٹ لکھنی ہے اب اس کے کنٹین پر آئیے بچو جلدی اس کے کنٹین اوپن کر لیے یہاں دیکھیں کنٹین اوپن کیا ہم نے ہم نے بتایا کہ آپ کا پارٹ نمبر فور میں ہم نے چپٹر نمبر ایٹ اور نائن ٹین پڑھایا ایجیکٹیف پڑھایا ور پڑھایا ایڈور پڑھایا یعنی یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہم نے بتایا آپ کو کہ صرف یہی تینوں چپٹر آ رہے ہیں یہ والے اس کے اندر اس لائن کے اندر یعنی ایٹ نائن ٹین جو کہ ہم نے ابھی پی ای ٹو کا ابھی آپ کو کمپلیٹ کرا دیا تو جو ہم نے ابھی یہ کمپلیٹ کرا دیا ہے صرف یہی آپ کو پڑھنا ہے یہی آپ کا پی ای ٹو کا سلی بس ہے تو جتنا ہم نے یہ پڑھایا ہے یہ آپ کو اچھے سے کر لینا ہے اور جتنا ہم نے مارک کرایا ہے کہاں کہاں ہم نے پی ای ٹو لگایا ہے ٹھیک ہے کہاں کہاں ہم نے پارٹ فور لگایا ہے وہ ہر چپٹر کے اوپر پارٹ فور اور ہر چپٹر کے شروعات میں ڈیٹ کس دن کی ڈیٹ جس دن ویڈیو یوٹیو پر اپلوڈ ہوگی پارٹ فور کی اس دن کی ڈیٹ سو یہاں پر ہمارا چپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہمارا سلی باس کمپلیٹ ہو گیا تھانکیو ویری مچ اسلام علیکم